موسیقی اور اتنے بڑے لعب کو پا کر ہم گھاٹے کا سودا کریں ہانی کے کارے کریں یہ جیوں میں سروسریشت کرتی پراباتما کی منوس کے لیے صوبہ نہیں دیتا بھگوان کی لیلاؤں میں جتنے بھی پاتر ہیں وہ سب پاتر ہم جیوان کو کچھ نہ کچھ سوطر دینے کے لیے اور اس جیوان میں آنند پورن جیوان جینے کے لیے جتنی بھی ہماری آئیو ہے جتنے ہم جی چکے جتنی بچی ہے تو اس جیوان کی سارتھکتہ اور کیا ہو سکتی ہے جیوان میں جتنے بھی انسٹیشیوشن بنے ہوئے ہیں جتنے بھی انوینشن ہو رہے ہیں جتنے بھی دھرم ہیں ساستر ہیں مت ہیں کچھ بھی وہ سب منوس کے جیوان میں آنند اتپن ہو منوس سے سکھی ہو سمردھ ہو منوس اپنی ساشوتہ کا انبھاؤ کرے جیوان کے تریتاپ کو مٹا کر پرمانند کو اپلپ دھو بس ایک یہی لکش ہے کسمیر شکنیا کماری نہیں اس دنیا میں کسی بھی گرہ کے اوپر بس رہے جیوان کا کوئی ضروری نہیں کہ یہی ایک پرتھوی پرتھوی ہو وہ ایک جیانکوں نے پچاس ہجار سے زیادہ ایسے گرہوں کے بارے میں وچار کیا ہے جہاں پر جیوان ہے کوئی ایک ماتر ہم ہی نہیں ہے اور سبھی کے جیوان کا ایک ماتر لکش ہے کہ کتھا میں آئے بھی ہو تو آنند کے لیے آئے ہو جو نئی آئے ہیں وہ بھی آنند کے لیے نہیں آئے ہیں جو لگے ہیں وہ بھی آنند کے لیے لگے ہیں جو نئی لگے ہیں وہ بھی آنند کے لیے نہیں لگے ہیں تمہارے گھر پریوار میں مطر سماج میں جو تمہارا زندہ بات کرتا ہے وہ بھی آنند کے لیے کرتا ہے اور جو تمہیں گالیاں دیتا ہے وہ بھی آنند کے لیے گالیاں دیتا ہے کوئی خوب دھن کما رہا ہے اور کسی کسی کو دیکھتے ہوگے کہ گھر میں چادر تان کے سو رہا ہے ماتا پتا پریسان ہے کچھ تو کر کچھ تو کما پر اس کو اس میں ہی آنند ہے کوئی ایمانداری کا جیون جی رہا ہے تو کوئی بے ایمانی کی پراکاشتہ پر ہے اس کو اسی میں آنند ہے کوئی بھارت کے سناتن سنسکرتی کے لیے جی رہا ہے تو کوئی آئی ایس آئی کے سال مل کر کے بھارت کو بیچینے پہ لگا وہ اس کو اسی میں آنند ہے دنیا کا کوئی بھی کرتبیو جکتی اپنے آنند کے لیے کرتا ہے اس لیے کوئی آئی لب یوں بھی کہے تو بہت زیادہ پرشنمت ہونا ہے کیونکہ وہ آئی لب یوں اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے تم کو پیار کرنا جس دن اچھا نہیں لگے گا تو پھر اچھا سیلہ دیا تُو نے میرے پیار کا بات ختم ہو جائے گی ایماندار منش وئی ہے جو یہ مان لیتا ہے کہ اس جیون میں جو بھی کرتبے جو بھی وچار میرے ہیں گو سوامی تلسیداز جی کی طرح جو ایمانداری سے سفکار کر لے سوانتہ سکھائے کتنا بڑا رام چرک مانس لکھ کر کے گو سوامی تلسیداز جی سے لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ کو آوارڈ جئیے جے جے کار کروں پڑا بھاری کام کیا آپ نے تو بابا نے کہہ دیا کہ میں نے سوانتہ سکھائے نہ کسی کے منگل کرنے کا میرا دھی تھا لکش تھا نہ کوئی راج نیتہ بننے کا میرا دھی تھا نہ مجھے کوئی مہاتمہ کہے اس کے لیے میں نے اس کو لکھا نہ یگ یگانتر تک میری کرتی کہی جائے پیچڈی کیے جائیں اس پر اس کے لیے میں نے لکھا تھا میری ایک سہج برتی تھی اپنے سکھ کے لیے میں نے اسرام کتھا کا گاین کیا ہے وڈا آنیس